موسیقی 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 میں آئیشہ نور آج آپ کی زبطت لے کر حاضرنی پانچ ایسے سیلیبرٹیز جو اپنا کیرئر سٹارٹ کرنے سے پہلے بہت غریب تھی اور ہم نے اپنا کیسے کیرئر سٹارٹ کیا آئیے ہم دیکھتے ہیں ہم نے سب سے پہلے ہمارے پہلے نمبر پہ آرہے ہیں رجنی کانت جو بہت زبردست ایکٹر ہیں اور ان کے دائلوگ ہوتے ہیں ان کا سٹائل ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں میں یہ بہت فیمیل ہیں اور خاص طور پر فیمیل ہیں ان کی سٹائل ہوتے ہیں لینگویج کو بہت پسند کرتے ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز تعمیر فلم سے سٹارٹ کیا تھا جو کہ یہ تعمیر لینگویج کے بارے میں جانتے تک نہیں تھے اس سے پہلے رجنی کانت جو تھے یہ ایزا بس کنڈیکٹر کے طور پر کام کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ کنڈیکٹر کے طور پر کبھی کام کرتے ہیں کبھی کھولی کے طور پر کام کیا کرتے ہیں اپنے فیملی کو سکوٹ کرنے کے لئے ہیں اور فلم سے آنے سے کہلے یہ سنگیں دی کیا کرتے تھے اور بہت زبردست ایکٹر ہیں حتیٰ کہ ان کے بارے میں حقائق یہ ہے کہ اگر باکس آفیس پر کوئی فلم ہو جاتی تھی تو یہ پروپ ہو جاتی ہے تو یہ کبھی بھی اس منی کو یوز نہیں کرتے وہ منی جو ہے ڈسٹیبیوٹ کر دیتے ہیں اپنے پاس نہیں رکھتے واپس کر دیتے ہیں نمبر پہ ہمارے جو آ رہے ہیں وہ ہے شاروک کان جو کہ بولی وڈ کے کنگ بھی کہلاتے ہیں اور یہ بھی بڑے زبردست ایکٹر ہیں بہت زبردست ان کی فلمیں ہیں اور کامیاب انسان ہے یہ شاروک کان بھی بہت غریب تھی انہوں نے جو ہے وہ ماسٹر کی ڈگری جو ہے ماس کمیونکیشن میں حاصل کی اور پھر اس کے بعد ممبئی چلے گئے اور ممبئی جو ہے وہ اپنے آپوں میں یہ پاب لے کر گئے تھے کہ وہاں پر جا کے ہوا ایکٹر بنے گئے اور جب وہ ممبئی کی طرف سفر کر رہے تھے تو ان کی جیب میں صرف پندرہ سو روپے تھے اور پندرہ سو روپے کو لے کر جو ہے وہ ایک کامیاب انسان بننا چاہتے تھے گھر نہیں تھا رہنے کے لئے گھر نہیں تھا سونے کے لئے کوئی بستر رہی تھا اور یہ کھٹ پاک پر سوتے رہے ہیں اور گزارہ کرتے رہے ہیں تیسرا نمبر پر ایکٹر جو آ رہے ہیں وہ ہے میتہ بچن جو کہ بہت نائس پرسنیلیٹی ہے ان کی بہت ساری قلمیں ہیں مجھے بہت ساری ان کی قلمیں پسند ہیں خاص طور پر جو ہے کبھی خوشی کبھی غم بہت زبردست موی ہے بہت زبردست ایکٹنگ ہے ان کے فیملی پہلے بھی بولی ووڈ میں تھو لیکن ان کو کوئی خاص مقام حاصل نہیں تھا یہ ایسے ایکٹر تھے جن سے بولی ووڈ میں جو ہے جب نئے نئے ایکٹر انٹر ہوتے ہیں یا ایسے کچھ ایسے ایکٹر ہوتے ہیں جو کہ کچھ خاص ان کو لگتا ہے کہ کچھ خاص کام نہیں کر سکتے تو وہ ان سے جو ہے بھاری پیس وصول کرتے ہیں تو میتہ بچن سے بھی بھاری پیس وصول کی جاتی تھی ان کو کوئی رول دینے کے لئے لیکن جو ہے میتہ بچن کبھی ان باتوں سے گھرائے نہیں ان نے اپنا سفر جاری رکھا اور جو ہے آج بہت وبردست ایک ایکٹر ہیں ان کے پاس کوئی ایک سنگل بیٹروم بھی نہیں تھا جس کو وہ یوز کر سکتے لیکن آج جو ہے وہ ایک کامیاب انسان ہے بلکہ دنیا میں سب سے امیر ترین ایکٹر ہیں اس کے بعد ہمارے چوتھے نمبر پر اکشے کمار ہے جن کے بہت زوبردست موویز ہیں جن میں جو ہے بہت سر فلاڑی آتی ہیں جو کی بہت سن کی گئی اکشے کمار جو تھے یہ بینٹکوک میں جو ہے جو ہے ٹیبلز سوری بیٹر تھے اور شیف تھے اور وہاں پر جو ہے وہیں پر سویا کرتے تھے کچن میں ہی اور ان کے پاس بھی جو ہے وہ گھر نہیں تھا رات میں جو ہے راتوں کو کچن میں فرش پر سو کر گزارا کرتے تھے آگے جو ہمارے جو ہے پانچ میں نمبر پر آتے ہیں وہ معنی ایرانی ہے اور یہ بھی جو ہے انہوں نے بھی اپنا کیریئر سٹارٹ جو کیا تھا وہ منا بھائی ہے بی بی ایس سے سٹارٹ ہوگا تھا ان کا کیریئر اور اس سے پہلے جو کام کرتے تھے یہ بھی اپنی فیملے کو سپورٹ کرنے کے لئے بیٹر اور روم سروسیز پروائیڈ کیا کرتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ تھیٹر سے کام سٹارٹ کیا ہے اور منا بھائی ہے بی بی ایس سے انہیں کافی زیادہ سپورٹ ہوا اور بہت زبردست بولی وڈ کے کامیڈین بھی ہیں اور یہ تھے ہمارے وہ پانچ ایکٹر جو کہ جنہوں نے اپنی لائف جو ہے بہت غریبی میں گزاری تھی بہت زیادہ انہوں نے محنت کی سٹرول کی اور آج جو ہے وہ کہہ لیں کہ بلندی اپنی کامیابیوں کو چھوی رہے ہیں اور آج جو بہت سکسیسفل اپنی دنگی کی گزار رہے ہیں اپنی فیمیلز کو وہ اچھے پری کسی سکورٹ کر رہے ہیں میرے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گیا تھیکس فور وچی ایم 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 جیسی مي خیتش ایم 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 ارم ایم ایم م ایم 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 موسیقی